اسلام علیکم بگینرز ویلکم بیک ٹو می چانل آج میں چنے کی موڑ سپروٹیڈ بنگل کراپ کا سالن بنانے کا طریقہ بتا ہوئی اس طریقے سے آپ کسی بھی موڑ کے دانوں کا سالن بنائے بہت مزیدار ہوگا اس کے لیے میں یہاں دو بڑی سائز کی پیاس کٹ کر رکھ لی ہوں تین بنے ٹاماٹر کٹ کر رکھی ہوں ایک کپ فریش ناریل ہے تھوڑا ہرا دھنیا آدھا ٹی سپون ہلتی پوڈر دو ٹی سپون لال مرچ پوڈر ایک ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور دو ٹی سپون ہوم میٹ کری پوڈر اس کری پوڈر کو آپ ناریل سے بننے والے ہر سالن میں ڈالیں بہت مزیدار سالن تیار ہوگا اس پوڈر کو بنانے کی ویڈیو جلد ہی آپ لوگیں کے ساتھ شیئر کروں گی آلو اور بیگن کو کٹ کر پانی میں ڈالنی ہوں سالن کو لزیز اور مزیدار بنانے کے لیے میری یہ ویڈیو یہن تک دیکھیں اب ہم ان چنوں کو کھکر میں ڈال کر ایک ویڈیو لے لیں گے اب ہم ان چنوں کو اچھی طرح دھولینے کے بعد ایک گلاس پانی ڈال کر نمک تھوڑا ڈال کر ایک ویڈیو لے لیں گے جب تک ویڈیو نہیں آجاتی تب تک ہم مسالے پیس کر تیار کر لیں گے دوستو مسالے کو ہمیں فائن پیسٹ نہیں کرنا ہے اس کونٹیٹی کا ہونا چاہیے مسالہ ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب ہم ناریل اور ٹماٹر اسی جار میں ڈال کر فائن پیسٹ بنا لیں گے ناریل اور ٹماٹر کا مسالہ پیس کر تیار ہے دوستو ویڈیو لاج کی ہے اس کو ہٹا کر ایک برسہ در دیتے ہیں سالہ ملانے کے لیے سٹو آن کر لیتے ہیں 1 سپن تیل تیل گرم ہو چکا ہے اب یہ مسالہ راکھ کر دیتے ہیں اب اس مسالے کو پانی اچھی طرح سے سوپ جانے تک فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب اس موقع پر میں یہ کھوم میں کری پونڈر ایٹ کر رہی ہوں اب یہ جو وائلڈ چنے ہیں انہیں میں ایٹ کروں گی دو ملٹ پھٹے دیں گے ماشااللہ کمال کی خوشبہ رہی ہے دوستو کوئ میٹ کری پودر کی اب ہم لینجال اور پوٹےٹوس کو ملتے دیں گے ٹامٹر اور ناریال کے پیسٹ کو ڈال دیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم نمک ہائی فلیم پر ان ویجیٹیبلز کو گلنے تک ہم پکا لیں گے دیکھا بگینرز اس کارلی کو بنانا کتنا آسان ہے اس ریسیپی کو بنائیے اور انجائی کیجئے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ take care